بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریز ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ہماری ریسپی رمضان کے حوالے سے بیسٹ ریسپی ہے پکوڑے تو بچوں بڑوں سب کو بہت پسند ہوتے ہیں اور افتار میں تو یہ تقریباً ہر گھر میں بنتے ہیں آج کی میری ریسپی بہت ہی سیمپل اور ایسی ریسپی ہے خاص طور پر ہم بچیوں کے لیے جو ابھی کوکنگ کرنا سیکھ رہی ہیں اور ساتھ ہی میں یہ بھی شیئر کروں گا کہ ہم پکوڑا کو چٹکھارے دار اور کرسپی کیسے بنا سکتے ہیں اب ہم ایک پاول لے لیں گے اور اس میں دو درمینی سائز کے پیاس باریک کٹ کر کے ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک درمینی سائز کا آلو وہ جلین کٹنگ کر کے ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑی سی میں نے بند کو بھی ایٹ کر دی ہے سپائسیز میں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون اجوائن اور اس کے ساتھ ٹو ٹی سپون اس میں ایٹ کر دیں گے خشک دھنیا سابق اس سے پکوڑا کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے نمک نمک اور لال مرچ آپ فیس بھی ضرورت ہے ایٹ کر لیں ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے سبز مرچے چار سے پانس باریک کٹ کر کے اور اس کے بعد اس میں سبز دھنیا اور تھوڑا سا پودینہ وہ بھی کاٹ کر اچھے سے دھوکے ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے بیسن بیسن ہم اتنا ایٹ کریں گے جس سے ان ویجیٹیبلز پہ اچھی سی کوٹنگ ہو جائے اس کی اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا اچھے سے بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر ہم نے بہت زیادہ پتہ تیار نہیں کرنا اور اس کو چٹ پٹا اور چٹ کھارے دار بنانے کے لیے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس سے پکوڑوں کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے اب ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ایک پین میں اچھے سے آئل کو گرم کر لیں گے اور آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں اس طرح سے ہم پکوڑیں ڈالتے جائیں گے پکوڑوں کے اس مکسر کو ہم نے بہت زیادہ دیر کے لیے مکس کر کے نہیں رکھنا کیونکہ اس طرح سے یہ بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے اور جب ہم پکوڑوں کو فرائی کریں گے تو آئل اس میں بہت زیادہ جزب ہو جائے گا اور پکوڑے بہت زیادہ آئلی بنیں گے اب ہم ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ان کو ہم نے درمینی آنس پر ہی فرائی کرنا ہے اگر آنس کو ہم ہائی کر دیں گے تو وہ ایک دم سے بہت سے پکوڑے جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے ان کو میڈیم آنس پر ہی ہم فرائی کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارے پکوڑے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں یہ رہی ان کی فائنل لوگ کہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اسی طرح سے ہم باقی اپنے پکوڑے بھی فرائی کر لیں گے ہماری کریسپی اور چٹھارے دار پکوڑے تیار ہیں آپ اس کو گرین چٹنی یا کیچپ کے ساتھ سرف کریں آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی جو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا رکھئے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ